بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و بلکاتو ناثرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی صحت اچھی حضری ہوگی آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ جو ٹاپنی ڈسکس کیا جائے گا وہ ہوگی پیٹ کی گیس آج آپ کو میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کی اگر پرانی سے پرانی بھی آپ کے پیٹ میں گیس ہے آپ کو میدے کا مسئلہ ہے آپ بزار کی دوائیاں کھا کھا کر اگر آپ دنگ آ چکے ہیں تو آپ کو کچھ پیٹیکلی چیزیں بتاؤں گا کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کچھ ایسی چیزیں اگر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو وہ چیز کیا ہے تمام تحصیلیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونی ڈیزیز ہے میں دیکھی ایک بہت زیادہ بڑی بیماری میں آپ مبتلا ہے تو آپ نے یہ طریقہ کا نہیں اپنانا آپ نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کیونکہ ڈاکٹر آپ کی صحت کا زامن ہے ڈاکٹر کے پاس آپ نے لازمی جانا ہے لیکن میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا وہ لوگ جن کو گیس کا مسئلہ رہتا ہے کوئی بھی دوائی لیتے ہیں ان کو آرام نہیں آتا ایون کہ وہ اگر ایلوپیتک کھا رہے ہیں اومیوپیتک کھا رہے ہیں یا پھر کسی بھی پنسار سے جا کر یا پھر گھر میں جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ ازما ازما کا تھاک چکے ہیں لیکن ان کے میدے سے گیس نہیں جاتی ان کے جسم کے ہر جسے میں جس ذرا ہوا بری ہوتی ہے وہی چیزیں یعنی کہ وہ چون کچھ کھاتے ہیں ان کے بیٹ میں گیس بنتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ایکو پریشر پوائنٹ بتاؤں گا اگر آپ کو کسی قسم کی گیس ہو گی ہے تو آپ نے ان جو میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا آپ نے ان جگہ کو دبانا ہے کس طرح دبانا ہے وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا تو آپ کا یہ گیس کا مسئلہ حال ہو جائے گا سب سے پہلے آپ اپنا یہ جو ہاتھ ہے اس کو آپ نے اس ہاتھ کو اٹھانا ہے آپ اگر بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے لیٹے ہوئے ہیں تو تب ٹھیک ہے جہاں پر آپ کی جو جیسٹ ہے آپ کی جو چھاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے یہاں پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے یہاں پر اس جگہ کو آپ نے بلکل آہستہ آہستہ اس طرح پریس کرنا ہے یہ والی جو جگہ ہے اس سارے جگہ کو آپ نے آہستہ آہستہ پریس کرنا ہے جب آپ پریس کریں گے بلکل آہستہ سے کیجئے گا جب آپ یہاں پر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو درد محسوس ہوگا اگر آپ کے پیٹ میں گیس ہے یہاں اسٹرمیک کا کسی کسی کا مسئلہ ہے تو آپ کو یہاں پر درد محسوس ہوگا گھب رہیے کریں بلکل آرام کے ساتھ دبانا ہے زور نہیں لگانا کسی چیز کو زیادہ پریشنے دینا اور دبانے سے پہلے ایک چیز زہر میں رکھ رہی ہے اگر آپ کو اسٹرمیک کا آلسر ہے تو یہ میتھڈ آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ کے اسٹرمیک میں کسی قسم کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو آپ نے یہ میتھڈ نہیں اپنانا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی الی سٹیج کے اوپر موجود ہیں یا گیس کے مسئلہ چاہ رہا ہے صرف گیس ہے میدے کے زخم والے مریض جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے اس کو آہستہ سے دبائیں اور جب آپ دبائیں گے تو آپ کی گیس تقریبا نکل جائے گی دوسرا پوائنٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ تصویریں دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کر رہا ہے دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ کا شورڈر پلیٹ ہے یہ جو آپ کی شورڈرز ہے آپ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو یہاں پر رکھیں یہاں پر سے آپ اس جگہ کو دبائیں جو آپ کے یہاں سے آپ دبائیں اور جو پیچھے جہاں سے شورڈر پلیٹ آپ کے شروع ہوتے ہیں آپ کسی کی مدد کے ذریعے آپ اس کو کہیں کہ آپ کی وہ جگہ یہ جو دو انگلیاں ہوتی ہیں بلکہ جہاں شورڈر پلیٹ شور ہوتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بقیتہ تصویریں بھی لگا کر دکھا رہا ہوں وہ بندہ آپ کو ان پوائنٹ سے دبائے گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بے کی طرف چلے جانا ہے جب آپ بے کی طرف جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو وہ بھی تصویر لگا کر دکھا رہا ہوں جو آپ کے کمر کا حصہ ہے کمر اور جو کن کا حصہ درمیانی سا جو ہوتا ہے آپ نے اس کو بھی دبانا ہے بلکل آہستہ آہستہ اپنے تھامز کے دریعے دبائیں پیچھے ہاں لے کے جائیں اس کو دبائیں نیچے چلے جائیں بعد میں جہاں پر آپ کی تھائی ہیں آپ نے انتماع تر پریشرز یعنی جو ایکو پریشرز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے انتماع تر جگہوں کو دبانا ہے اور لاس چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے بلکل سیدھے لیٹ جانا ہے اپنی دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر اپنی جو ٹانگوں کو آپ نے دبانا ہے پیڑ کی جانا ہے جب آپ یہ میتھڈ کریں گے تو آپ کی گیس جو آپ کے پیڑ میں جمع ہوئی ہے وہ نکل جائے گی گیس آپ کے نکل گئی دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس گیس سے مکمت چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جائے سب سے پہلے آپ نے ایک چیز زیر میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے میں نے دیکھا ہے اور اکثر میں نے یہ ابزرگ کیا ہے کہ ہوتا کہ جب بھی ہم اپنا پیٹ خالی رکھتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں گیس جمع ہو جاتی ہے آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا بلک کھاتے رہیں کھانے میں بھی آپ نے اتیاد کرنی ہے جب بھی آپ صبح اٹھیں ایک چیز اپنا لیں کہ آپ نے دس منٹ کی واک کرنی ہے جب آپ خالی پیٹ ہوں گے تو واک کریں گے تو آپ کی جو واک کی ایک تو حیبٹ بھی بن جائے گی اور آپ جو ہے وہ تندرست بھی رہیں گے اور آپ کو گیس چمعنی ہوگی اٹھتے ساتھ یہ کریں دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں چینی کا استعمال کم کر دینا ہے نمک کا استعمال آپ نے کم کر دینا ہے کھانے میں آپ نے آئلی چیزیں بزار سے پکی ہوئی چیزیں جو جتنی بھی ہیں چاہے وہ سموسہ ہے پکوڑا ہے یا پھر کوئی بھی فود ہے وہ آپ نے نہیں کھانا فیزی ڈرنکس آپ نے نہیں پینی جو مشروبات ہوتے ہیں ایون کے جو ریڈ کلر کے مشروبات ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں پینے آپ شکر کا شربت استعمال کر سکتے ہیں آپ گھڑ کو پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں آپ گھر میں جنجر وارٹر بنا کر پی سکتے ہیں جنجر ٹی آپ بنا کر پی سکتے ہیں یہاں پر آپ جو بلیک ٹی ہے وہ بھی پی سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے اگر آپ بلیک ٹی جو ہے اس کو پیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جو چھٹکی سونف کا ہے وہ ڈال لیں اور اس میں ایک علاچی جو ہے سبز علاچی وہ آپ ڈال کر اس کو تھوڑا سا جوج دے کر آپ وہ بنا لیں یہ ایک پریکٹیکلی ٹی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح کی ٹی بناتے ہیں جو اگر آپ کے پیٹ میں گیس ہے اور کسی کسی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ اسے شکارہ حاصل کر سکتے ہیں اچھے یہ تمام تک چیزیں ہوں گی لیکن آپ نے ایک چیز پھر بھی زہر میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں بہت پرانا مسئلہ جا رہا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی کمسٹ کرنا ہے یہ وہ کچھ ایسے میتھڈ ہیں یہ کچھ ایسے پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جن کو کر کے میں نے اپنی زندگی میں یہ جو گیس ہے اس مرس سے میں نے کافی حق تک جان چھوڑا لیا ہے اسے آپ کی جان چھوڑ جائے گی میں یہاں پر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو پریشر پوائٹس میں نے آپ کو بتائیں جب آپ ان کو دبائیں گے تو آپ کی گیس لیس ہو جائے گی اور آپ کو انٹی سیٹ جو میڈیسنز ہوتی ہیں کسی طرح کی بھی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جو میں نے ریزنز بتائی ہیں اور جو تمام چیزیں بتائی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اور جو میں نے ڈسکلیمنٹ دیا ہے وہ بھی آپ نے زہر میں رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ صرف سے ٹوٹکو کے پیچھے بھاگنا شروع پڑے اور آپ اپنی زیاد خراب کر بیٹھیں ٹوٹکے آپ کو وقتی رلیف تو دیتے ہیں ٹوٹکے آپ کو اگدم اس بیماری سے اگدم جو آپ کی کوئی گبرات ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ کو چھٹکارہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہوتا پرمنٹ سلوشن ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی کرونی ڈیزیز ہے تو وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کی سرچری کرے اگر آپ کی چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ میں کوئی مسئلہ چاہ رہا ہے تو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرے گا آپ کو گھر میں کسی قسم کی دمائیاں پاس سے بنا کر یا یوٹیوب چینلز پر جو آپ دمائیاں دیکھتے ہیں ان دمائیوں سے آپ کو افاقہ نہیں ہوگا میں گیس کی بیماری سے لڑتا رہا ہوں میں گیس کی بیماری میں میں نے جو میڈیسنز ازمال کی اگر میں وہ میڈیسنز آپ کو بتا دوں تو ہو سکتا ہے اگر میڈیسنز کا نام لو تو ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو سو منٹ تک چلی جائے میں نے زندگی میں کوئی ایسی میڈیسنز نہیں چھوڑی میں نے زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے ذریعے جس کو کھانے کے ذریعے میری گیس میں کوئی افاقہ ہو لیکن افاقہ نہیں ہوا لیکن جو ایکو پریشر پوائنٹ ہے جب میں نے ان کو ایکو پریشر پوائنٹ جو میں نے آپ کو دکھائے اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی جب بھی میں وہ ایکو پریشر پوائنٹ اسمال کرتا ہوں تو میری گیس اقدام سے ریلیس ہو جاتی ہے اور مجھے افاقہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے میری یہ تمام تر باتیں آپ کو پسند آئے تو اس فیڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سکرائب کیجئے گا جاتے جاتے میں ایک کچھ چیز بھی یہاں پر ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فروٹس کھاتے ہیں تو فروٹس میں آپ کوئی بھی یعنی کہ جب بھی آپ فروٹ کھاتے ہیں تو اس کی بھی ایک لیمٹ رکھا کریں یعنی کہ اگر آپ کو کوئی فروٹ پسند آئے تو آپ دو دو کلو چاٹ جاتے ہیں اور وہ کھانا شروع پڑھیں تو وہ بھی آپ کا جو نظام ہے وہ خراب کر دیتا ہے ہر چیز اگر آپ اتدال میں رہ کر کریں گے واک کریں گے زیادہ پانی پیئیں گے زیادہ پانی سمرات جی طرح آپ کی باڈی کو ریکوائیڈ ہے اتنا پیئیں گے اچھی خدا کھائیں گے گھر کے کھانے کھائیں گے اس کے علاوہ جو ایکو پریشز میں نے بتائے ہیں ان کے اوپر آپ تمام تر چیزیں کریں گے تو آپ کی جو بیماری ہے اس میں کمی آئے گی جب آپ کی بیماری میں کمی آئے گی تو انشاءاللہ آپ جو اصلی زندگی ہے جو بہتر زندگی ہے وہ آپ کو مزاریں گے اور اس سے یہ تمام تر چیزیں کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو باول ہے جو آپ کے سٹمک میں جو کھانا سٹور کرتا ہے باول وہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کا وہ باول جو ہے وہ ایزیلی خالی ہوگا جب آپ کا بول خالی ہوگا تو پھر آپ کے پیٹ میں گیس کم بنے گی آپ کا میدہ کھانا مانگے گا اور آپ نے اس ٹائم ایک اچھا میاری کھانا کھانا ہے اور کھانا بھی ہمیشہ آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھائیں کھانے کے شروع میں آپ پانی پی لیں درمیان میں یا اینڈ کے اوپر آپ پانی نہ پیئیں اور کھانا کھانے کے بعد اگر آپ بلکل چھٹکی برابر یعنی بلکل تھوڑا سا ایک بائٹ گھڑکا کھان لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کھانا جو ہے اس کو حضم کرنے میں آپ کی مدد دیتا ہے لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کریں گے تو تب ہی آپ کی جان جو گیس کی بیماری ہے اس سے آپ کی جان چھٹے گی اگر ویڈیو اپسان لئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سپرائیب کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات